اگر آپ حضرات جب اپنے پڑوں کے ترمیان بیٹھا کریں جب آقابیرین کی گفتگو سنا کریں تو سلیقے سے بیٹھ کے سنا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ حضرت نے کیا کہا کتنی قیمتی باتیں کہیں انہیں پیغام کے طور پر ایک تحفے کے طور پر ایک میسیج کے طور پر انہیں لے جانے کی کوشش کریں میرے دوستوں مجھے یاد آتا ہے کہ منور رانہ نے کبھی ایک شیر کہا تھا کہ کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے مدد بھی شہر کے چلنے کے بعد آتی ہے اور یہ چھوٹیاں تو غریبوں کی خانقائے ہیں قلن لرین یہاں پھلنے کے بعد آتی ہے اور گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے یہ بات کارتوں پر چلنے کے بعد آتی ہے میرے دوستوں منور رانہ کے شیر مجھے اور یاد آتے ہیں کہ میرے دوستوں ان گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں قادمیں چھوٹے ہو مگر لوگ پڑے رہتے ہیں جاؤ جا کر کسی سرویش کی عظمت دیکھو تاج پہنے ہوئے پیروں میں پڑے رہتے ہیں جو بھی دولت تھی وہ بچوں کے حوالے کر دی جب تلک میں نہیں بیٹھوں یہ کھڑے رہتے ہیں میرے دوستوں مجھے ایک بات کے ساتھ اجازت ملنی چاہیے حضرت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ان ظالموں کو اپنی ظلم کی طاقت پہ ناز ہے ہم کو تو صرف حضرت کے آیادت پہ ناز ہے میں نے حیثیت بہترام کے ساتھ حضرت کو آپ کی عدالت میں حضرت کر رہا ہوں اور آپ سے گزاری شکر مطمئن کے ساتھ بیٹھے تھے السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کہوں جائیں جائیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من يہده اللہ فلا مذل لا ومن يہلل فلا حادی علا ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علا ونشہدو انہ سیدنا ونبینا ومولانا محمدن عبدو ورسولو صل اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واسحابی وازواجی وزرعیاتی وائل بیٹی وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا امام بات مزرگان محترم حاضرین مجلس میری طبیعت بہت خراب ہے میں سفر کے لائے بھی نہیں ہوں اور آباز بھی میری بہت بیٹھی ہوئی ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ ارز کروں لیکن ہمارے وہ احباب بہت دور دور سے آئی ہیں دس دس دیس دیس پچاس پچاس کلو میٹر سے ان کی خواہش تھی کے دو چاری منٹ سہی تم کچھ کہہ دو ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں ان کے خواہش کے احترام میں اور اہل جلسہ کی محبت میں چھوٹی چھوٹی چند بات بھی آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں بیارے دوستو اور مزرگو میرے دینی بھائیو بلا کسی تمہید کے ارز کرتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کا پڑھنا اس کتاب کا دیکھنا اس کتاب کا سننا اس کتاب کو چومنا اس کا سر پر رکھنا یہ سب کے سب عبادت ہے پیارے دوستو اور مزرگو قرآن کریم ہمارے لئے ہماری ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سدھارے اور سجارے اور سمارے ہیں قرآن سے عشق کرنے والا اور قرآن سے محبت کرنے والا اور قرآن سے پیار کرنے والا اللہ کا مقبول و محبوب و مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے پاکستان میں ایک عالم کے اللہ مجیسی بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کی ایک قاری صاحب پہنچے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بہت اچھے حفظ قرآن ہیں اور بہت اچھے قاری قرآن ہیں اور یہ خاص بات بھی ہے کہ چھے گھنکے میں یہ پوری نماز قرآن سنا دیتا ہے چھے گھنکے کے اندر دو رکاہ کامات ہوئے یہ پورا قرآن سنا دیتا ہے اللہ مجیسی بن نوری رحمت اللہ علیہ جو اللہ مجیسی بن نوری رحمت اللہ علیہ جو اللہ مجیسی بن نوری شاہ کے شاگرد تھے اور پچپن سال تک بخاری شریف انہوں نے پڑھایا تھا بخاری شریف کو بنگ کر دیا انہوں نے نوجوان بچے آپ سنیں قرآن نے بخاری شریف کو بنگ کر دیا اور قاری صاحب کو آگے بہت دیا اور نماز کی دنیت بانت دیا اس نوجوان لڑکے نے چھے گھنکے میں پہلی رکاہ دے پندرہ پارہ اور دوسری رکاہ دے پندرہ پارہ پڑھ کے ساتھ دیا چاہتا ہے نس جہاں کو گردی بھی شان عظیم کر کلاوت مرد مومن روز پر آنے کری جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ تعالی سے وہ کلام کرتا ہے اور اللہ تعالی سے وہ بات کرتا ہے اور اللہ تعالی سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ سلسلہ نشبندیہ مجددیہ کہ شیخ حضرت معانی فندر رحمہ گن مراد بادی ورحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب بندہ قرآن کریم کے وقت جتنا حق تعالی کے قریب ہوتا ہے کسی بھی عبادت میں ہوتنا حق تعالی سے قریب نہیں ہوئی ہے اگر آپ ہمارے عقابل اور اسلام کی صیرت پڑھیں تو اے وہ حافظ و قرآن تو حافظ ہو جاتا ہے سال سال پر اس کو قرآن پڑھنے کی توفیر نہیں ہو دی ہمارے عقابل کی تصمیح ہمارے عقابل کا کردار ہمارے عقابل کی عبادت ہمارے عقابل کے قرآن سے شغب دیکھئے حضر الشیخ علی ملانا محمود الحضر رحمت اللہ تعالی جن کو مارتا گئے جن کو کالے پانی نے انگریزوں نے لوہے کی راہ جلا جلا کر کے مارا تھا پیٹھ ان کی زخمی ہو گئی تھی پیٹھ اندر سے پیٹھ نظر آتا لوہتا جانا نہیں چاہتا کیا آزادی کہ مجاہدین نے کیا کیا ہے وہ نہ میں آپ کو بتاتا کہ ہمارے اسلام کے ایک فرد میں جو قربانی کی ہے کوئی لیکن وہ میں آپ موجود ہو گئی ہے لیکن پیٹھ پر لوہا مہارا ساتھ انگریزوں نے جلا کے راٹ پیٹھ سیہاں سے ہمارے نکال گیا لیکن قرآن سے شغب کا یہ حال کہ اشاہ شیخ نماز کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے قرآن کے لئے اور حافظ قرآن نہیں تھے خاص بات کیا دی کہ حافظ قرآن نہیں تھے لیکن اشاہ کے وقت ایک حافظ قرآن کو آگے کر لیتے اور تحقیق مت پورا قرآن کھڑے ہو یہ شیخ رحمت اللہ تعالیٰ شیخ اسلام حضرت مانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے میں مالتا کی جیل میں ایک مہینے میں قرآن پاک جیل کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کو قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت تظیم ہو جاتی ہے اس کو دعا کی حاجت نہیں رہے اللہ کے رسول ہمارے آقا مدنی تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرماتے ہیں کہ جو شیخ قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرنے کا موقع نہ ملے تو پوری کائنات دعاوں کرنے والوں کے دعا کو اس حالی کیا قبول کر رہی جاتا جس نے طور پاک جلست ہے ہمارے حضرت محل بها شahi وصول اللہ علیہ وآلہ الرحمت اللہ پورے رمضان شریف میں ایک قرآن پہتے روزانہ پندرہ پارے پہتے ہمارے حضرت بزیر وقبر رحمت اللہ علیہ حاضر جو قرآن نہیں تھی لیکن دست پارے روزانہ پہتے اسی طریقے سے ہمارے استاد حفظ عبد الرحیم صاحب راہ جن سے میں نے حیرز کیا وہ کہتے دے کہ بیٹا میری ایک کمنہ ہے ایک کمنہ موسیقی ایک کمنہ کیا کمنہ ہے آپ نے اتنے حافظ کر دیئے ستر 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 لڑکی ایک سال میں آپ سے حفظ فران نہ کمنہ آپ کی کہتے ہیں بیٹا دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ جب ہم قبر میں جا جائیں اور فرشتیاں آئیں من رب گا وما دی لگا من حاضر حضر جن کے جب سوال بات تمہارا رب کون ہے تمہارا دی لیا ہے یہ کون ہے اس سوال سے جب فراغت ہو تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں قرآن بول گا قیامت کے پر قیامت کے پر چلانچہ میں نے ایک بردوہ اللہ خاک میں دیکھا کہ میں قبرستان میں جیا ہوں قبرستان دام اللہ قبر ایسے کھلی ہوں جھاک کے دیکھا تو دیکھا کہ ہمارے وہ استاد حابید قرآن حابید عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ بلکل گرنیا کے لگی میں جیسے قرآن پردے دے ویسے یہ قرآن کی تلابت ہو کر دے میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے کہا اللہ نے مجھے فرما دیا ہے عبد الرحیم جب تک قیامت تا آئے قرآن پر قرآن تیرا مشکلہ تھا قرآن تیرا مشکلہ تھا قرآن تیری عادت تھی اللہ نے فرمایا تھی قرآن پر یہ تھی قرآن پر دے میں تجھے مجمد میں بھی جو حضرت شیخو الحدیس ہمارے استاد محترم برکت العاصر صاحب تبلیغی نصاب حضرت محا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان شریف میں ایک سر قرآن پردے دے فجر مشروع کر دے مغرب میں ختم کر دے مغرب میں شروع کر دے فجر میں پردے دے ایک سر قرآن کریم پردے دے ہمارے نوجوان بچے جو یہاں بیٹھے ہی ہیں مو ان سے پوچھ سکتا ہوں کیا وہ قرآن پردے نہیں پردے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے قرآن کریم اندہ تعلیٰ کی کوشی دولت ہے یاد رکھو اگر تم نے قرآن چھوڑ دیا تو خدا تم کو چھوڑ دے گا قرآن پکڑے رہو گے اللہ اللہ تم کو پکڑے رہیں گے قرآن کریم کی تلاوت کرو گے چہرے پر نور آئے گا قرآن کریم کی تلاوت کرو گے دل میں سرور آئے گا قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تمہیں دعایں قبول ہوں گے قرآن کریم کی تلاوت کرو گے جسم کو سیحد کرے گی قرآن کریم کی تلاوت کرو گے روح میں بالیدی اور پاکیزگی پیدا ہوگی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی دعا قبول ہوں گے تمہیں دعایں قبول ہوں گے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے مضبود تل راستی کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرماتے ہیں لو انتا ہے جس قرآن جس قرآن اس قرآن کو اگر ہم پہاروں پر نازل کر دیتے تو اللہ کی خوش سے یہ قرآن قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قرآن کو آمانت کہا آمانت کچھ کو کہتے ہیں آمانت کہتے ہیں کسی چیز کو کسی کے پاس اس لیے رکھا جائے کہ جب ہم اسے واپس پانگیں گے تو باعیں نہیں واپس پانگیں گے قرآن کو اللہ نے آمانت قرار دیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کل میدان بہشن میں سرزار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک اللہ علیہ وسلم اور آب کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ جو مراتب دیں گے جو درجات دیں گے جو عزتیں دیں گے جو مقامات دیں گے وہ قرآن کی وضولت اللہ تعالیٰ عضا فرمائیں گے قرآن کی برکت سے انشاءاللہ ہم بھی نمازیں جائیں گے وہ لوگ بڑے ببارک بات کے لائق ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا انہا عرضنا الامانت علی الزمامات واللغ ہم نے اس قرآن کو پیش کیا آسمانوں پر ہم نے اس قرآن کو پیش کیا زمینوں پر ہم نے اس قرآن کو پیش کیا پہاروں پر فَعَبَيْنَ آئِنْ يَحْمِلْنَهَا سب نے امسار کر دیا ہم نے اٹھا سکتے وَعَشْفَقْنَ مِنْهَا درنے لگے کلام الہی کی عزمہ سے درنے لگے ہم بلا اس کا بوجھا سکیں گے وَحَمَلْهَا الْإِنسَان اس انسان میں اس کو اٹھا دیا قرآن کریم اطلافت کرنے والے پر قبر کا عزاب دیگر ہوا کرتا ہے حضرت مانا شاہ قادر لائپوری رحمت اللہ تعالی علی ہمارے بذرگوں میں کیسے بذرگ بذرگ رہے ہیں جس اللہ کے ولی کی قبر پر بیٹھتے تھے ان کی روح سے مقالبہ سکتے تھے روح سے مفتگو شروع جاتے تھے شاہ قادر لائپوری رحمت اللہ علی ایک بذرگ کی قبر پر بیٹھے اور ان کی روح سے رابطہ ہوا تو دیکھا کہ وہ قرآن کر رہے ہیں پوچھا کہا میں اپنے اپنی زندگی میں ستسرہ ہزار قرآن کریم پڑھا تھا غور سے سننا ایمان دادہ ہو جائے گا ہم میں نے اپنی زندگی میں ستسرہ ہزار قرآن کریم پڑھا تھا اس قبرے میں جس قبرے میں رہتا تھا اور اس قبر پہ جب سے میں دفن ہوا ہوں اب تک ستسرہ ہزار قرآن کریم ستسرہ ہزار آگے والی بات ساتھ شاہ قادر جیل شاہ قادر لائپوری رحمت اللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں نے قرآن پڑھنا بن کر دیا اور کہا حضرت نا یہ جو آپ کے تین مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے اس کا سواب مجھ کو پڑھ کے پرس بس لے کہا آرے ستسرہ ہزار قرآن کرنے قبر میں پڑھا تھا تین مرتبہ سبحان اللہ کے محتاجو فرمایا ہم نے حضرت ستسر لاکھ بھی اگر پڑھ لے تو ہم کو قبر کے اندر عبادت کے سواب نہیں ملے گا سواب کے تعلق دنیا سے سواب کے تعلق اس دنیا سے ہے نیکیوں پہ عدر وہاں ملتا ہے آپ دنیا میں موجود ہیں یہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے دعا عدر ہیں وہ مجھے بخدی جیئے میں اس کا محتاجو آپ نے سنا نہیں نئی سنا ہوتا اب سن لوں پوری دنیا کے یہود کہتے ہیں پوری دنیا کے یہود اس بات کو کہتے ہیں کہ مسلمان اگر دو کام کرنے لگے گا اس کو یہ دو کام کرنے لگے گا اقوام عالم کو کسی بھی جگہ حکومت کرنے کا موقع نہیں لگے گا نمبر ایک اگر مسلمان سوفی صدف فجر کی نمات جمعہ سے پھننے لگیں گے تو اللہ کی ایسی نسرت آئے گی کہ ہم لوگ ان کے سامنے پھیر نہیں سکے اور ہر سوف حضر مسلمان اگر نہ قرآن پڑھنے لگے گا تو ایسی طاقت ان کو نصیب ہوگی اس طاقت کی آگے دنیا کے کوئی طاقت قیر ہے آج تک اسرائیل میں ایک اسرائیل میں آج تک ایک کمیٹی ہے جو یہ تحقیق کر رہی ہے کہ پتھر کی کنکروں میں آیت نے ترسی پڑھ پڑھ سن رہے ہماری بات نہیں سن رہے ہماری بات سنائیں نہیں دے رہی ہے ہماری آواز بیٹی بولا نہیں جا رہا صرف آپ کی محبت میں بول لگو آج تک ایک کمیٹی اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ فلسطین کے چھوڑے چھوڑے بچے پتھر کے کنکروں پر آیت ترسی پڑھ کے بارتے ہیں تو اسرائیل کیا ٹینک کیوں پھڑ جاتا ہے لیکن آج تک وہ اس کی تحقیقی میں لگے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کیا مسلمانوں تم اپنی طاقت کو جانتے نہیں ہو اللہ نے اپنے کلام میں مؤثر رکھا ہے ماتی طاقتیں اس کی آگے فین ہو جائیں گی جبکہ ہمارا یقین اللہ کی ذات سے مضبوط ہوگا ہمارا یقین اللہ کی ذات سے مضبوط ہوگا تو یقین مان بھیجئے پھر ہم عزت کے ساتھ بھی رہیں گے دولت کے ساتھ بھی رہیں گے سروت کے ساتھ بھی رہیں گے فرحت کے ساتھ رہیں گے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں میں کہہ در بڑھو دا شاید جہاں سنایا بھی بسی کو معلوم جو ہوں تو جس مسجد میں میرا پیام یا مسجد آئے شاہ میں اس کو پولیس والوں نے بھیر لے جیسے والوں میں کوئی بہت بڑا مجدی ہو میں دستان کا شاہد شاہد بھول گی ہوں کہ مجھ کے ایک غلیل چرالہ بھی نہیں آتا ہے غلیل چرالہ بھی نہیں آتا ہے تقریر ختم ہوگی ایک ساہ سے ملاقات کرائیں گے حافظ قرآن بچوں تم سنو ایک ساہ کا نام تر بشاہد ہوں سے نہیں ہے شاہد انہوں نے بتایا یہ ساہ وزیر اعلیٰ کی سکریٹیٹ میں کام کم لے ریٹائر ہوگی انہوں نے قصہ سنایا کہ میں پندرہ سال سے وزیر اعلیٰ کی دفتر میں کام کرتا تھا میرا پرموشن پرموشن سمجھتا ہی نہیں کہا کہتے ہیں ترقی پرموشن نہیں ہو رہا ترقی نہیں ہو رہی غور سے سنویے کہ ملا نا آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا خدا نے قرآن کا چھوڑ دیا ہم نے رسول کو چھوڑ دیا اللہ نے ہم نے چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا میرا محبوب کو تم نے چھوڑ دیا تو ہم نے تم کو چھوڑ دیا فرمایا کہ میں اپنی فائل دیکھنے کے گیا اس زمانے میں گجرات کے چیز بنیشتر وہی صحابتے ہیں جو آج حاجستان کے رزیر حاضر ہیں آپ کیا سمجھیں کہ قرآن پاک پڑھتے نہیں جتنے لوگ ہیں یہ سب سران پاک پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے سابق حضیر آدم اٹل بیاری باجبائی صاحب فرانس گئے تھے تو وہاں کے صدار دار دی حال میں ایک عالمی نمائن میں انزل سے سوال کیا تھا کہ مسلمانوں کے بہتر فرقے ہیں ہر فرقہ ایک اسے وہ گالی بکتا ہے لیکن یہ کیا بانتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا یہ تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں بہت خلاف ہے لیکن مسلمانوں کے پاس چار ایسی چیزیں جو دنیا میں کسی مذہب آلے کے پاس تھے کہا کیا مسلمانوں میں لاکھ اتراب ہو جائے لگے ان کا خدا ایک ہی ہے ایک خدا ہے ان کا ان کا دو خدا نہیں ہے کوئی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ دو ہے نہیں وہ مردود قادیانی بھی نہیں کہتے اس بات کو تو قادیانی حرام دادے بھی نہیں کہتے نہ شگیر اپنے حانی پہ ہے نہ قادیانی حتیٰ کہ بہرے نہیں کہتے اسماعیل ہی نہیں کہتے اسلام کے نام میں بننے والے جتنی کمیلیٹی ہیں جتنی تنظیمیں ہیں جتنی جماعتیں ہیں جتنی گروب ہیں ان کا کلمہ ایک ہے لا الہا کہا پہلی بنیادی بات ہے کہ ان کا خدا ہے اور ہماری ہزاروں خدا ہیں لاکو خدا ہیں کروڑوں خدا ہیں ایک دو کہا کسی جو مسلمانوں کو جوڑ دیتی ہے ان کا رسول ہے ان کا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہے کوئی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ محمد میرے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کا تیسری بات دی ہے کہ مسلمانوں پاس ایک ہی کتاب اس کا نام قرآن دوسری کوئی کتاب ان کے پاس چوتھی بات دی ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی کتاب ہے بیت اللہ دوسرا کوئی کتاب نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرجول اللہ القرآن و قرآن اللہ بیت اللہ یہ چاہ چیزیں ہندوستان کے مسلمان نہیں برنہ صدیر کے مسلمان نہیں سارے عالم کے مسلمانوں کو موقع پر صرف اس بنیاد پر جوڑ دیتی ہے کہ ان کا خدا ایک ہے ان کا رسول ایک ہے ان کا قبلہ ایک ہے ان کی کتاب ہے یہ تو درمیان میں بات آگا ہے جوڑ دیتا ہے متقر دیتا ہے گھر سے سنا گھر سے حکمرانوں کو غالی مت دو اپنے بدعاملیوں کو غالی دو کیونکہ اللہ کے سورہ مارے آرے ہیں جناز رحمت الرسول صلی اللہ کہو سب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمانکم کم مانکم تمہارے آمان تمہارے انہوں پر آئیں جیسا تمہارا آمن ہوگا میں اسے ہی دیت پر حکمرہ مسنت کیا جائے گا بد اخلاق ہوگے بد اخلاق ہوگے بد باندہ ہوگے بے امانت امانت دار نہیں ہوگے خائن ہوگے تو اللہ تم پر مسلط کر دے گا زاریوں پر مسلط کر دے گا تم امانت دار ہوگے خوف خدا ہوگا اخلاق اچھا ہوگا کردار اچھا ہوگا زندگیاں اچھو ہوں گی تندرم اور عادل ہوں گا تو وہ لے گا گھر سے سنکے گھر سے سنکے گھر سے سن رہے گھر سے کیا نہیں نہیں سن رہے ہاتھ اٹھا رہم نہیں سن رہے گا دونوں ہاتھ اٹھا ایک ہاتھ اٹھا تو کھوٹی گئے کیا فرمایا لے کے پہنچے یہ موزی صاحب وزیراعالیہ میں نے دلی میں کہا تھا للسے میں کہ وزیراعظم صاحب اللہ نے آپ کو حجرات کا وزیراعلا بنایا ہندوستان کا وزیراعظم بنایا اب اس سے بڑی کوئی پوچس نہیں اس سے بڑی ایک پوچس اور ہے وہ آپ کو میٹھائی گی میں بڑے عدب سے بڑے احترام جئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام مسلمانوں سے نفرت کرنا بند کر دیئے اور کلمہ پڑھ لیئے آخری اس سے مقام جنت ہے انشاءاللہ آپ ہو جائیں ابھی یہ دعوت آج ہی ہے میں بڑے عدد سے بڑے احلام سے کہتا ہوں گا اسلام سے نفرت مت کرو اسلام سے نفرت مت کرو مسلمانوں کے بدحالی کو جیف کر اسلام سے نفرت مت کرو اسلام دین رحمت ہے اگر مسلمان بھی رہ گئے ہیں کہ اسلام نہیں بھی رہا ہے گئے گئے بیٹھئی ہے کیا بات کہا صاحب ہم سے جنگے لوگوں کے پرموشن میرا نہیں ہوا آپ تک پندرہ سال جبکہ میں پرموشن کے لائے خواہد ہوں فائل لے بلٹ کے دیکھا اس طرح سچا بیان کر رہا ہوں جو آج وزیر حضم فائل لے کھا کھا مسکر آیا اور پوشا کیا سورہ فاتحہ یاد ہے جی پوشا اس نے کہ سورہ فاتحہ یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نیس سورہ فاتحہ دے مجھ کو یاد نہیں تو اس نے سامنے سے قرآن نکالا گجراتی اور ہندی اور پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ کو سنایا اور اس کا ہندی میں وہ گجراتی میں ترجمہ سنایا اور قرآن بند کر دیا کہا جاؤ سورہ فاتحہ مجھ سے مسلمان کا تذکرہ ہے جب ایسے بن جانا پرمیشن تمہارا خود بخود آ جائے ہو جائے گا تم کوئی آنے کی ضرورتی آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان نہیں پوری دنیا کے لوگ جو آج اس بات سے پریشان ہے کہ ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک قبلی کی بنیاد پر یہ جمع جو ہے وہ ایک ایک حرف پر غورت ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا طاقت رکھ کی ہے جس کی وجہ سے مسلمان قرآن سے جوہا ہوتے ہیں مہاراج سندیہ خود خود وہ کہتی ہیں میں صبح اٹھتی ہوں تصبح تو پہلے قرآن کے ایک پارا پارا پکھو اٹھتی ہیں انگریزوں کے پڑے پڑے علمات بادری وہ قرآن پر امان مان ہمارے یہ مدارس ہمارے یہ مقاتب ہمارے یہ خانقائیں ہمارے یہ دین و دعوت کے مراقب جو ہیں وہ در حقیقت محافظ ہیں اللہ کی کتاب کے وہ در حقیقت محافظ ہیں سنت کے وہ در حقیقت محافظ ہیں اسلام کے یہ مقاتب باقی رہیں گے یہ مدارس باقی رہیں گے یہ خمانف باقی رہیں گے یہ دعوت تفلیق کا کام اصولوں کے ساتھ ساتھی رہے گا تو یاد رکھو اسلام بھی پھلے گا پھولے گا اور مسلمان بھی پھلیں گے اور پھولے گا ورنہ اگر ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور وہ قرآن کریم کو سینے سے نہیں لگایا تو یاد رکھنا دنیا کی ہسٹری پہ ہو تو قوم آہ قوم سمود قوم بن مسرائی قوم سکر قوم لور قوم سالح کی تاریخ پڑھو انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور نبی کی کتابوں کو جھٹلایا یہ تو آقا اے رحمت سرکار دعال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ میرے رسول نے اللہ سے معدہ لے لیا تھا اے اللہ میری امت تو خلاق نہ کیجئے گا نبی کے دعا کے تفیل میں ہم بچیں مسلمانوں کو چاہتی ہیں کہ آپ نے آنے والی نسل کی ایمان کی بقا کا خیال گیا میں سے ایک بات کہیں کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اس سے بولا ہی نہیں جانا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہوتا 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 کہ مسلمانوں تم دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اس بات کا ایک بنان کر لینا کہ ہم اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اسلام پر چھوڑ کے جا رہی ہیں دین و ملت پر چھوڑ کے جا رہی ہیں شریعت پر چھوڑ کے جا رہی ہیں یا ان کو اسلام سے دور کر کے جا رہی ہیں اللہ علیہ نے قرآن قریب میں یہ چھوڑ چھوڑ سی آیت میں بیان کیا وہ اس کو بیان بہت کرتا ہوں کر بھی چکا ہوں کیا؟ کیا؟ ام کنتم شہداء ایز حضر یعفو بالموضید قال لبنی ما دعبدون من بعدی اس میں اس کے ساتھ میں آئے آئے ہیں یا کسی سائی سائی سیکھا نہیں ہے کسی سائی سیکھا نہیں ہے کسی یا کسی سائی سیکھا نہیں ہے یا کسی سائی سیکھا نہیں ہے دوستو یہ قصہ ایک نیگی کا قصہ سیدنا یاکوب علیہ السلام کا آقمی بکت یاکوب علیہ السلام کو انہیں حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاکوب کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یبراہیم کے پوتی ہیں حضرت یوسف کے والد ہیں بیٹے گھیرے گھیرے ہیں حضرت یاکوب کا آقمی بکت ہے زباہیم تو انہوں نے فرض آیا میرے بیٹے تم میرے پاتھ کس کی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اے بیٹو اے یوسف تو ہم دنیا سے جا رہے ہیں عادل کے ساتھ اور مرساہب کے ساتھ اتمرانی کرنا اے میرے بیٹو تیری ماں زندہ ہے اے خدمت کرنا اے میرے بیٹو کنان کی سرسلی خاری مریقیت ہے شرائع سبار سے تصمیم کر لینا اے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد مجھ پر مغفرت کی دعا کرنا اے میرے بیٹو لوائی جباں مت کرنا فتنہ فسادہ کچھ بھی نہیں اس سرسلی خاری سوال کیا یہ سوال نے سارے مسئلے کو حل کر دی ماتابدونہ منبادی ماتابدونہ منبادی میرے بعد میں کس کی عبادت کرو گے اگر اے خدا اے ماہی عبادت کرو گے تمہاری زندگی کا محور اے خدا ہوگا تمہاری زندگی کا محور ایک اللہ کی ذات ہوگی تمہاری پیشانی ایک علاقہ سامنے جھگے گی تمہارا پیار ایک علاقہ سبا مستا ہوگا تمہارے دنوں دنوں میں اللہ جبا ہوگا اللہ رجا جبا اللہ مسا ہوگا دنیا کی کوئی طاقت تم کو حرام نہیں سکتی ہے تم رائے حق پر باقی رہوگے ایک اللہ قدامنا چھوڑ دوگے جس گناہ میں چاہوگے نبی کا خونتا ہے حضرت عبراہی کو اس پاہلو اس پاہلو یعقوب کا پاک خونتا تیری نسلے پاک کا ہے بچہ بچہ جنتی تُو تو ہائی جنتی تیرا کرانا جنتی کیا جواب گیا اس کا قرآن نے نکل گیا بس سنوی جئے بولا ہی نہیں جا رہا دن تو چاہ چاہے خدا کی تس نکال کے کلے جا رہا کیا بتا رہا ہم تو کچھ دیکھ دیکھ دے گی سب سے آسکتا نہیں میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی میرے پیارے بچوں میری جان میرے بزرگوں میری ماں اپنے بچوں کو قرآن پرحاؤ اپنے بچوں کو حدیث چکھ لاؤ اپنے بچوں کو دیندار بناو مجینے کے دعالم بناو مجینے کے دعافل بناو مجینے کے دعافل بناو تمہارا بچہ دیندار رہے گا تو قبر میں تم پر نحمت برسے گی تمہارا بچہ بے دین نکھلے گا تو اس کی وجہ سے تمہاری قبر پر بھوست بھوست بھی کارنے بچوں کو دیاکتای میں ابراہیم کی اولاد میں اسحاق کی اولاد میں آپ کی اولاد ہم آپ سے بادہ کرتے ہیں نابدو جب تک ہم زندہ رہیں گے اس وقت تک ہم عبادت کریں گے نابدو الہ کا اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا ہے اس اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم و اسمائیم و اسحاق کا خدا ہے الہاں واہدہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے کیونکہ ہمارے جسم میں توہید ہے ہمارے جسم میں توہید کی امانت ہے یہ پیشانی غیر اندہ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی نا بھوئی الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیٰ و اسماعیل و اسعاقہ الہ و معاہدہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور آگے بہت پیانا سا جمعہ کہنے دیا کہ ابراہیٰ کیا خبر اسلام خوش ہو گئے اور اللہ نے پیانے ہو گئے وَنَحْنُ لَهُمْ اسْمِ مُونَ اے میرے اپا ہم ایک اندہ کی عبادت کریں گے اور جب جگ زندہ رہیں گے اس ایک اللہ کی فرما پردار بار بار یہ آیت ہے جو پردار بار کر کہہ رہی ہے اے مبارک بارک فرقاری کے لوگوں اے راس پرس کے لوگوں اے پچاس بجاس کلوں پیجن سے جلسہ سن کے آنے والے مزند کے لئے آنے والے لوگوں ابھی عبداللہ صالب موجود ہے ہم کی تقریر ہوئے خور سے سننا اور کتنے علماء جا چکے اللہ کا شکر اس کا احسان ہے ایسے ایسے بیٹے اللہ نے ہاں کو دیئے ہیں ایسے ایسے ہیرے اللہ نے ہاں کو دیئے ہیں جو آج اسلام کی چھاپ ہے جو آج اسلام کی پہچان ہے جو محمد النصول السلام کے علام ہیں ایک سے ایک بچوں کو اللہ نے ہمارے ذریعے سے کھڑا کیا ہے جنہوں نے آج اسلام کی دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ بچہ ہمارا موجود ہے یہ بچہ ہمارا موجود ہے جمچہ جوہر کو دیکھ لی گئے اور ایک سے ایک بچے موجود ہیں کہ آج اسلام کی دین کی خدمت کر رہے ہیں اب وہ طاقت کے ساتھ ساتھ رہے ہیں پیارے دوستو بزرگو قرآن کی آئیت ہم کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنے بچوں سے پوچھ لیں اپنے بیوی سے پوچھ لیں اپنے بیٹے پوتوں سے پوچھ لیں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ایک اللہ کی عبادت کرو گے الہِ واحد کی عبادت کرو گے یا نہیں اپنے بچوں کو دلوں میں توہین کی عمالت راسف کرو ایک اللہ کی محبت ایک اللہ کا پیار ایک اللہ سے علفت ایک اللہ کا اکنام ایک اللہ سے سالو ایک اللہ سے محبت ایک اللہ سے مانگنے کا جذبہ پیدا کرو یاد دکھو جتنا زیادہ تمہارے بچوں کے دل میں راسق ہوگا ایک اللہ کی عبادت کا جذبہ اور تہیر تمہارے بچوں کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اور کردار بھی اچھا ہوگا اور زندگیہ بھی اچھی ہوں گی اور تمہارے مرسلوں میں دین سنت دیتا رہے ہیں ہم مبارک بات دیتے ہیں مجھے سے ایک سلام ہے جامیات کا سنیمیہ اچھا ہے اصل میں تو کبھی کم سنتے ہو جائے گا تو ہمیں سننے جامیات نسرینیہ سنیمیہ ہمیں سنیمیہ جامیات نسرینیہ غلط غلطی سنیمیہ جامیات نسرینیہ یہ اس سے پہلے میں یہ حد ہو چکا ہوں یہ آج دستار دنسی کے یہ جنسہ اس کو درد ہاتھ میں یہاں کے پرعاظم یہاں کے بانی یہاں کے ناظرین یہاں کے مدرس یہاں کے معلوم یہاں کے مربی اور اس گاؤں کے لوگوں کو دل کی کہنائی سے مبارک بات بیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں دعا کریں گے نہیں کریں آپ سے لئے بولتا دعا کریں گے نہیں کریں ارے آگے دعا کریں گے نہیں کریں وہ آخری دعا نہیں آخری دعا لے بات بھی اس کے بعد والی دعا کریں گے نہیں کریں نہیں کریں نہیں نہیں تو جا رہے آگے رہا نہیں کہیں ارے بولو کہیں کہ نہیں ہاں ہاں کیا چیز ہوتی کریے کریے بڑھا بے میں کیا کریے دعا دعا ہم نہیں کرائیں دعا تو کرائیں گے ہم چار بہن اتنے ہی نلکے آپ سے میں پوچھتا ہوں وہ بچہ پڑھا تھا جو آپ پڑھا تھا پرویس پڑھا تھا حابیس و قرآن کے بارے اس کو آپ لوگوں نے پیشے ہم سے بھی اس نے نگلوالی لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کے ایمان کی غیرت کہاں تھی آپ کے ایمانی حیرت کہاں تھی وہ بچہ حابیس و قرآن ان کو آپ نے دس روپے نہیں پڑھا یہ موقع تھا پکرانے کے بچوں کو پیشے کہ اس وقت آپ کو پیشہ ایسا کیا قبول ہوتا ایک حابیس و قرآن کی اعانت ایک حابیس و قرآن کی نسرت یہ گویا دین کی نسرت ہے انہیں دعا کا جمعہ نہیں کہیں گے اب آپ سے درخواست ہے آج دانہ درخواست ہے کہ آج ابھی بھی ہم اقلاق جمعہ کہہ دیں گے انشاء شاہ اور تین تین مردبہ کہہ دیں گے اور پھر زندہ میں تو آگے تحجید دعا بھی کرا دیں گے خاتمہ ایمان پر فرد کریں اور بلا حساب و قداب کے مقفلت فرد کریں اور آخر میں یہ درخواست ہے میرے پیارے بچوں بہت میرے درخواست 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 میرا یہ حال ہے میرے یہ حال میں دکھنے کہ تو کوئی میرے ہاتھ میں دکھنے گی دانت میں دکھنے گی آنکھ میں دکھنے گی اور دو دو پسری نگی ہوئی ہے اس کے باوجود آپ کی محبت میں ان کے بلانے پر ہم آئے ہیں تو آپ سے ایک آج دانہ درخواست ہے جب کبھی ہم یاد آ جائیں تو دعا کر دینا اے اللہ ہمارے حضرت کو صحت اور آفیت عطا فرما اور عمر میں برکت عطا فرما اور جو خدمت کر رہے ہو اس کو قبول پھول میرے پیارے بچوں میری جان آپ نے دس رجا نہیں دیا واللہ کہتا ہوں میں دس رجا نہیں دیا ہے پانچ روپے نہیں دیا ہے آپ نے آپ نے اس میں ڈال کر در حقیقت ایک حدیث پر عامل کیا ہے اگر آپ کہیں تو حدیث سنا دوں میں کہیے تو چھوڑ چھوڑ ارے تقریر قدد ہم کو پانچ سال روپے انام ملتا سنو اللہ اگر رسول علیہ السلام نے اعلان کیا میری آواز ساتھ نہیں دی رہی میری بات سمجھ نہیں آرہی کی نہیں آرہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال گئے اللہ کی راہ میں مال گئے کوئی سونا لائے آئے 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 آئ ایک نوجوان آیا اتنا غریب تھا کہ وہ ٹاٹ مانکی اپنی شرم گاہ کو شپائی ہوئی ہے یہاں ذنہ کے لہے ہیں اور اس کے ہاتھ پوٹری سمجھ سے ہو جو نہیں پوٹری سمجھ سے ہو جو ہونا پوٹری تھی آنکھ سے آنکھ کو جاری قدم قلع کر رہا ہے آہشتہ آہشتہ بارگاہ رسالت کی طرف بر رہا ہے السلام والے قلعہ رسول اللہ والد السلام یا شاہر اے میرے نوجوان بات آہ بیٹھ جائے وہ جھوٹا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اور رسول اللہ میرے بچوں اس پیشے کی قیمت نہیں ہے دیرے جا اس کے پیشے کبھی تمہارے معلیت کے قیمت اس کے پیشے کبھی تمہارے معلیت کے قیمت اس پیشے کی قیمت نہیں ہے ہم لاکھ اور رویے دینے والوں گرموں کا مسئلہ نہیں پیان کرتے ہم اس کو بیان کرتے ہیں جس غریب ہے یہ نسل پہتی ہے اس کے پیشے دو ہی نیت رہی دوں تیسری نیت نہیں یا تو یہ نیت رہی ہوگی کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یا یہ نیت رہی ہوگی کہ ہم حضرت کو خوش کرسے کے لیے گے رہے ہیں تیسری کوئی نیت نہیں ہے سچی بات یہ نہیں یہی نیت نہ کہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یا حضرت کے کہنے میں دے رہے ہیں یہی بات ہے بھائی بلو میری جا یہی بات ہے اب سبس بات بات یا رسول اللہ میں غریب آت بات بات میری غربت تحالی ہے یا رسول اللہ میرے بات بات آنے کو بھی نہیں بہنم کو بھی نہیں میں آج جنگل میں رہتا ہوں اس شلمانی ہمارے ہمارے نبی کے امت کے لئے شروالی پہی ہمارے نبی کے امت کے لئے ہمارے نبی کے امت کے لئے آج چادر پہید رہے ہیں وہ جنہوں نہیں دنیا میں اسلام ملائے وہ خیص کر دیتے میرے دوستو یا رسول اللہ آپ میرے پاک ا Paramah اللہ امبر اللہ کسی سے اوڈھار مانگ کر کسی سے تھوڑی دیر کیلئے مانگ کر لائے ہوں یا رسول اللہ یہ میں سباکت آیا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ کیا کیا اے اللہ کی رسول یہ خجور کی burstنی ہے میں شام کو اس کو چوس لیتا ہوں اس کو چوس لیتا ہوں یہی میرا حال سردہ دیر ہے بریانی آرے بارو دیر بریانی آرے نہیں پہلا ہے دیر قربان مارکہ دیر پیارے بچوں خواہشات سے عمل کرنے سے دین نہیں پہلا ہے خواہشات سے مارنے سے دین پہلا ہے تیرے پیارے بچوں اللہ کی رضا کے لئے جانبال کے قربانی دینے سے دین پہلا ہے ہم مسلمان ہیں نسلی و خاندانی مسلمان اصلی مسلمان اصلی مسلمان بڑھنے کی ضرورت ہے میرے پیاروں اس نوجوان لگا یا رسول اللہ میرے پاکوان یہی ہے اس کو آپ اللہ کے راہے کو فرمائیں اللہ کے رسول ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوٹلی لے لیا اس کو کھولا اور خجوک کی تمام موٹھویوں کو اس کو بڑھا لیا اس کو بڑھا لیا فرمایا آیا تیرہ ستہ سارے ستہوں سے بڑھ گیا کیونکہ جن لوگوں نے دیا ان کے پاس ہاتھوں دیا تیرے پاس کچھ نہیں جاتا تیرے سمجھ دیا آقا انہم جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے اس کو جوان بچے کو سینے سے لیا کیا سینہ دے سینے کو انہم نبی نے لگا لیا اس کی پیشانی کی بہت ہوتا اور یہ فرمایا کہ میرے بچے جات کے بعد سے کبھی جن کو غربت نہیں دیکھے گا آج کے بعد سے کبھی غربت نہیں دیکھے گا یہاں بھی مالبار رہے گا اور جنت بھی مالبار رہے گا میرے تیارے بارے جو میری جان تم نے جو جو پیسے دیئے ہیں دین کے لیے دیئے مدرسے کے لیے دیئے اللہ کی رام کے لیے دیئے ہمیں خوش کرنے کے لیے دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رام میں مان لاتا ہے کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے اللہ جنرد کے ساتھ دروازے کھول دیتا ہے بہئی شعار جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ تم نے یہ 10 روپی نہیں دی احمی جان تم نے اپنے لئے جنس کے دروازے خلوا لیا ہے تم نے اپنے لیے مغفرت کے دروازہ کھلوا لیا ہے تم نے اپنے لیے سعادت کے دروازہ کھلوا لیا ہے تم نے اپنے لیے ہدایت کے دروازہ کھلوا لیا ہے تم نے اپنے لیے نور کے دروازہ کھلوا لیا ہے تم نے راہِ حق و صداقت پر چلنے والوں کی اعانت کر کے اپنے لیے اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے مغفرت فرقہ بہت بڑا خدانہ کمالی ہے اللہ رب العالمین جامعہ تسلیمیہ کو جندونی راچہ کو نترقیہ سمالہ مال فرمائے جن لوگوں نے پہرے دیا عدی دیا اور آئندہ دیں اللہ ایک پیسے کے بدلوں میں کرو رحمت رفعت راحت برکتی ادا فرمائے و باللہ التوفیق و آخر دعوانا عن الحمدللہ رحم العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ اتنا نظر دو بچوں ابھی نات سنو مانا عبداللہ سالیم صاحب کو بیان ہوگا مجھ کو اس دن سے تقاضا ہوگا اب اس دن جا کر کے وزید پر کے آتا ہوں دعا کراؤں گا تم سے مصافحہ کراؤں گا تب جام جام جام